بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹیک ٹاک اور خوشباش ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک اور زبردست یمی اور نہایت ہی لذیذ رمضان اور ایٹ سپیشل ڈیزرٹ دودھ سوئیاں کی زبردست اور انتہائی ہی آسان سی ریسیپی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیے ایک پیکٹ سوئیاں میں نے یہاں پر چوٹا پیکٹ لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا سوئیاں لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو ہم اس طرح سے پیکٹ کے اندر توڑ دیں گے کیونکہ جب ہم اس کو کاؤنٹر پر توڑتے ہیں تو بہت ہی مسئلہ کرتے ہیں اور پہل جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اس کو پیکٹ کے اندر ہی توڑ دیں دیکھیں اس کو میں نے توڑ دیا ہے اور پیکٹ کو کول کر ہم اس کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اب ہم لے لیتے ہیں ایک ادھر برتن جس میں ہم سوئیاں بنائیں گے اور فلیم کو بلکل لو کر کے اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں دو ٹیب سپون گھی آپ گھی کی جگہ دیسی گھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں اور بٹر کا یوز بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گھی ہمارا جو ہے وہ میلٹ ہو گیا ہے بس اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں سوئیاں جو ہم نے کول کے رکھ دی تھی اور مکس کرتے ہوئے ہم اس کو بھونیں گے چھوڑنا نہیں ہے آپ نے چمچ آپ نے لگتار چلانا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ نیچے سے جل جائے اور اوپر سے کچھ رہ جائے اور ان کا کلر بھی پھر عجیب سا ہوتا ہے تو ہمیں اس کا ایکول براؤن سا کلر چاہیے تو مکس کرتے ہوئے ہم اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں اس کو مکس کرتے ہوئے فرائے کریں یہ دیکھیں ان کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ براؤن کلر کی ہو گئے ہیں بس بون چکی ہیں سوئیاں اور اس کی خوشبو بھی آنے لگی ہے تو یہاں پر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں دودھ دودھ یہاں پر میں نے لیا ہے چار کپ یعنی آدھا لیٹر میں یہاں پر کلے دودھ کا استعمال کر رہی ہوں آپ پیکٹ کا بھی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دودھ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے سوئیاں چھوٹی دور بڑی دور لازمی بنای جاتی ہیں اور اگر بچے گھر میں ہو تو پھر تروزانہ ہی بنتے ہیں تو یہاں پر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں چھوٹی الائچی پانچ سے چھے دانے میں نے لیے تھے جس کو میں نے اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے اور اگر آپ کے پاس الائچی پاوڈر ہیں تو آپ وہ ڈال دیں یا پھر کیورہ ایسنس بھی شامل کر سکتے ہیں ایک سے دو ڈروپ اور یہاں پر میں نے چار سے پانچ ادد بادام لیے ہے جس کو میں کوٹ لوں گی اور اس کا جو پاوڈر ہے وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں دیکھیں پاوڈر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور بس مکس کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے یہ سمیہ بہت جلدی بن جاتی ہے ان کو پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہی لگتے ہیں اس کو کھونے میں تو بس مکس کرتے ہوئے اس کو پکائیں گے دو سے تین منٹ اس کے ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پر اس میں شامل کر دیتے ہیں چینی ہاف کب اور اگر آپ میٹہ زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ماضی سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو میں نے بتایا ہے وہ پرفیکٹ میٹہ ہے اور دو چینی کے ساتھ اس میں منٹ کشمش بھی ڈال دیے ہیں اگر آپ سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو سکیپ کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کرتے ہوئے کوک کریں گے سوئیوں کی زبدست سے خوشبو آنے لگی ہے بس یہ کو کھونے کی قریب ہے یہ دیکھیں یہ بہت جلدی گھاڑی ہو جاتی ہے بس یہ تک ہو گئی ہے سوئیوں یہ دیکھیں دودھ کافی گاڑا گاڑا ہو گیا ہے چھے منٹ تقریباً اس کے ہو چکے ہیں اور ریسپی اگر آپ کو زیرے سے بھی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دے اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر دے اور یہ دیکھیں سوئیوں جو ہیں وہ بہت دردس ہی ہماری پک چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور ہاں ایک اور بات اگر آپ سوئیوں کو گرم گرم سرب کرنا چاہتے ہیں تو بس یہی ٹیکسچر اس کا ٹیک ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے بنائی ہے اور اگر آپ اس کو فریج میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو تھوڑا نرم ہی رکھیں کیونکہ جب ہم اس کو فریج میں رکھتے ہیں تو یہ دودھ جذب کر لیتی ہے اور سوئیہ گھاڑی ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو پتلا ہی رکھیں تو دیکھیں اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کی پر ڈرائی فروٹ لگا دیں گے اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو سکپ کر سکتے ہیں تو اس زبردستی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو انجوئی کیجئے اس زبردستی ریسپی کو خوش رہیں خوش رکھیں ربی زلجلال آپ کو شاد و آباد رکھیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ